عزیز تحریکی ساتھیوں آج لائیو سٹریمنگ کے ذریعے جہاں جہاں یہ پیغام پہنچ رہا ہے جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے وہاں موجود تمام تحریکی ساتھیوں مام بہنوں بزرگوں اور کتنے بھی تحریک کے سپورٹرز ہیں ان سب کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ساتھیوں آج کی اس بریفنگ کا مقصد کچھ ان تقائق کو آپ کے سامنے لانا تھا جن کا مختصر حوالہ قائد تحریک انطاق حسین نے اپنے حالیہ ویڈیو جو پیغامات کی جو سیریز شروع کی ہے اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر ان کی اگایت پر یہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے لاسکوں جن کو متقسمتی سے پاکستانی میڈیا اس وقت پیش نہیں کر رہا ہے پاکستانی ذرائع ابلاغ پاکستان کے جو وہ لوگ جن کی سوسائیٹی میں ایک سہ ہے وہ تمام لوگ ان بھیانک حقائق سے نگاہ چورائے ہوئے ہیں خوف کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ شاید ان کے ضمیر اس حد تک مردہ ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ کھلا ہونے والا ظلم نظر نہیں آ رہا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سارے معاملات سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے فیس بوک کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے جتنے بھی مطلوبہ سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو پہلے بتایا جائے کہ تحریک کو ان تمام معاملات کا ناصر اپنے احساس ہے بلکہ ان کو اٹھا رہی ہے اور پھر کاش انہوں تک بھی ہماری بات پہنچیں جو پاکستان میں سیاور سفید کے مالک ہیں اور جن کا پاکستان کی اعتدار پر مکمل قبضہ ہے تحریکی ساتھی آپ کے علمے ہیں کہ بائیس اگس کو جو صورت کے حل ہوئی اس کے بعد قائد تحریک اتا پسند نے ایک بار نہیں کہے کئی بار یہ بزاحت تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ حالات کے تناظر میں دیکھا سمجھا اور پرکھا جائے ہم اگس دو ہزار سولت تک مسلسل ایک بدترین ریاستی آپریشن سے گزر رہے تھے اور آج کے دن تک ہم اسی آپریشن سے گزر رہے ہیں چاپے گرفتاریاں ساتھیوں کا لا پتہ ہونا جھوٹے الزامات میڈیا ٹرائل مسخ شدہ لاشے ملنا جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنا جیلوں میں ٹورچر سیلوں میں بیہانک تشدد اتنا بیہانک تشدد ہمارے ساتھیوں پہ کیا جاتا رہا ہے کیا جا رہا ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی جہاں وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے جو میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹورچر ہمارے ساتھیوں پہ کر رہے ہیں وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں کیونکہ اگر وہ انسان ہوتے تو کسی دوسرے انسان پر اتنا بہیمانہ اتنا بہشیانہ تشدد کبھی نہیں کرتی تو اس پوری صورتحال کے تناظر میں قائد تحریک الدافرسل نے ایک بات کہی اس کے بعد اس کی بزاہت کی بار بار بزاہت کی تحریکی طور پر کی خدابات کے جاریے کی لیکن پاکستان کی اقتدار کی مالک جو قبط ہیں انہوں نے یہ تحیہ کر رکھا ہے کہ ان کو یہ تو قبول ہے کہ امران خان جو چاہے فوج کی شان میں گستاقی کرے خواجہ آصف جو چاہے کہلیں اچک زیر صاحب جو کہلیں مولانا منبر حسن جو چاہے کہلیں ان کو یہ بھی acceptable ہے ان کے لئے کہ قرادم جماعتیں پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کر لیں ان کو یہ بھی acceptable ہے ان کے لئے کہ پاکستانی فوجیوں کے گلے کاٹ کے ان کے سروں سے خود بول کری جائے لیکن ان سے وہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں ان کو accept کرنے کے لئے تیار ہیں نہ صرف ادارے تیار ہیں بلکہ عمران خان اور اس کی جماعت تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں ان کو نہ صرف مذاکرات کیے جائیں بلکہ ان کو accept کر کے ان کو دفتر کھوڑنے کی پاکستان میں جارہ دی جائے اب اس صورتحال کے تناظر میں جب الطاوی نے بات کی اس کو نظرانداز کر کے امکیم کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا اور پھر وہ لوگ جو بڑسوں سے الطاوی کے ساتھ تھے جن کو الطاوی کی وجہ سے اسمیوں کی منشستیں ملیں کسی کو میر کسی کو ڈپٹی میرشپ ملی کسی کو پارلیمنٹ کی رکنیاں کسی کو بجارت ملی یہ سارے لوگ جن کی علمیں وہ سارے حقائل تھے وہ سارے لوگ مجایس کی کہ صورتحال کو اس کے تناظر میں سمجھتے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنے لگے اور خود الطاو بھائی کے خلاف سنی اسمبلی میں آرٹیکل 6 کے تحت قراردات کے تحت سزا کا مطالبہ کیا گیا کہ صورتحال میں الطاو بھائی کا مقدمہ لڑنے مہادروں کا مقدمہ لڑنے ایم کی ایم کا مقدمہ لڑنے کون سامنے آیا اکتر سالہ پروفیسر زفر حسن عارف اسکولر دانشور پروگریسیب لیڈر مومن خان مومن پی ٹی آئی چھوڑ کر ایم کی ایم میں شامل ہونے والے عمجداللہ خان ایم کی ایم کے رکنہ قوامی اساملی رہے بہتر سے رابطہ کمیٹی کے رکن رہے کبر خالد یونزبائی ایم کی ایم میں شامل ہونے والے قانون دان سابق جج ساتھی عصاب ہیں اور اسی طرح اور بہت سارے ان لوگوں نے عطا بھائی کی اپیل پر لبیک کہا اور کہا کہ ہم عوام اور کارکنان اور میڈیا کے سامنے عطا بھائی کا موقع پیش کریں گے عطا بھائی نے ایک رابطہ کمیٹی کا اعلان کیا کہ اب یہ نئی رابطہ کمیٹی کے رکھ رہے ہیں اصل ایم کی ایم جس کے قائل عطا بھائی ہیں یہ اس رابطہ کمیٹی کے رکھ رہے ہیں ان لوگوں نے آناؤنسمنٹ کے بعد جناہ کے راؤن میں شہدہ کی یادگار جس کو اگس کے بعد سے سیل کر دیا گیا اس کے اطراف کے علاقے میں جو ایم کی ایم کے جتنی بھی دفاتے رہے ہیں وہ سب سیل کر دیا گیا ہے اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی یہ لوگ وہاں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو چند منٹ کے نوٹس پر پہنچے کہ باوجود ہزار ہا لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اب ان حالات میں پروفیسر عارف جیسے جب لوگ سامنے آئے تو قوم میں ایک نئی لہر اگنیا جوش اگنیا غلولا پیدا ہوا اور ہماری اسٹیونشمنٹ جس کو پاکستان کی اصل دشمن کبھی نظر نہیں آتے جس نے ہمیشہ ان جیسے پروفیسر عارف جیسے ہی لوگوں کے خلاف طاقت آزمائی کی ہے اس نے کسی جواز کے بغیر پروفیسر عارف کو کراچی پریس کلپ سے گرفتار کر لیا یعنی آپ دیکھئے کہ یہ اکتر سالہ پروفیسر زفر حسن عارف ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے تعلیمی آفتہ ہیں پی ایش ڈی سکولر ہیں ہل یونیورسٹی سے بھی رہو نے پڑھا ہوا ہے برطانیہ سے پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ جامعہ کراچی میں شبہ فلوسفی کے یہ سربرا رہے ہزاروں طالب علم ان سے ان کے علم سے ان کے تعلیم سے فیضیاب ہو کر نکلے اور آج پوری دنیا میں وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ اکتر سالہ پروفیسر زفر حسن عارف آپ دیکھئے کہ جہاں خود کچھ حملے ہو رہے ہوں جہاں دہشتگر دلدناتے پر رہے ہوں جہاں کلدم جماعتیں کھل کے کارروائی کر رہی ہوں وہاں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ترجیحات دیکھئے کہ مسلللہ افراد گنوں سے مسللہ ہو کر جدید ہتیاروں سے مسللہ ہو کر یہ مولانا صاحب جو دیکھیں جو ایک رینجرز کے عوددار ہیں اتنی بڑی داری لیکن ان کو ان کو یہ اس بات پر شرم نہیں آئی کہ میں اتنے بزرگ آدمی کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں آخر کس جن میں ساتھیوں کیا یہ آپ کو کہیں سے دہشت گرد نظر آ رہے ہیں جو رو بھی اس کو دیکھ رہی ہیں پاکستان آدمی چیف کی سربراہ جنرل بائیدوہ کی تفجیح جانے پاکستان کرانا چاہوں گا بائیدوہ صاحب اگر آپ تک یہ حقائط نہیں پہنچائے گئے ہیں تو خدا راہیے دیکھ لیجی یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں کیا پروفیسر عارف ان جیسے ضعیف بزرگ دانشور کہیں سے بھی کسی بھی دہشت گرد نظر آ رہی ہیں یہ آدمی کسی کو کیا تقلیف دے سکتا ہے یہ تو پاکستان کا اساسہ ہیں پاکستان کا فخر ہیں پاکستان کا غرور ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ آج اکٹوبر سے فروری کا ورست آ گیا آج بھی جھوٹے مخدامات میں پروفیسر عارف کراچی سینٹرل جیل میں ہیں اور آپ یہ دیکھئے ظلم یعنی آپ نے ہماری آپ کی تربیر جو خاص طور پر تعلیمی آپ تامحذر گھناری ہیں ان میں اے غریب ہوں یا امیر ہوں سب میں ایک ہمیشہ بچپن سے درس دیا جاتا ہے کہ اپنے احسات اضاء کا احترام کرو جنرل بھائی جو صاحب امشور کہ آپ کے والدین نے آپ کے مزرگوں نے اور فوج کے جو ہمارے افسران ہیں ان کے مزرگوں میں بھی ان کو یہی درس دیا ہوگا کہ اپنے احسات اضاء کا احترام اپنے والدین سے زیادہ کرو ہمیں بچپن میں یہ ہمیشہ کہا گیا سکھایا گیا کہ اگر تمہیں تمہارے ٹیچر بھارتے ہیں تو کبھی اس کا تذکرہ بھی گھر میں مت کرنا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمہیں علم کی تعلیم دے رہی ہیں اور ان پر ہمارا ہنڈر پرسنٹ جس معاشرے میں بالدین سے زیادہ احسات اضاء کی رسپیکٹ کرنے ان کا احترام کرنے ان کی قدر کرنے کا درس یہ جاتا ہو وہاں زندگی بر درس و تدریج سے بابستہ ایک ایچر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جنرل بائدوہ صاحب چیف جسٹس پاکستان صاحب وزیر آزم صاحب کیا یہ قابل فخر بات ہے یا پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے اب یہ کور چیز جس کی طرف میں آپ کی طرف پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون جیل میانویل ہیومن رائٹس چلی ہیومن رائٹس ہر پاکستان میں بڑے سیلیکٹیو ہیں چند لوگوں کو ہی مشکل میسر ہیں سیلیکٹیو بہت ہی اس حوالے سے اپلیکشن ہے لیکن بڑا کلیر قانون ہے کہ جو ملزل گریجوئیٹ ہو اس کو جیل میانویل کے طاعت اور قانون کے طاعت حد کڑی نہیں لگا جا سکتی ہے لیکن جہاں دیشت گرد دلدنا تھے پھر رہے ہوں وہاں ایک پی ایش ڈی سکالر ایک پروفیسر ایک ڈاکٹریڈ ڈگری ہولڈ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہل یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کراچی رسٹری پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ اس کا شبہ فلوسفی کا سربراہ پروفیسر آرد شرم کی بات ہے وہ کہتے تھے نا قومی سمبلی میں انہوں نے فرمایا تھا پاجہ صاحب نے کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی گریس ہوتی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی گریس ہوتی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں ہم تصویریں بھید رہے ہیں اور ہمیں اس پر کوئی شرمین کی نہیں ہے جب پاکستان کے حکمان ہمارے جب ان کی شرم ان کی حیاء ختم ہو جائے جب ان کی آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے جب وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کا صلوک کریں گے کہ اس بزرگ پروفیسر کو ان کے پاؤں میں ڈھنکے دوتے نہیں اور ان کی عمر دیکھیں ان کا مرتبہ ان کا مقام دیکھیں کس طرح مجرموں کی طرح ان کو بٹھا کر ایک کوٹ کے باہر حق کڑیاں لگائی ہوئی ہیں یہ ہمارے لئے یہ پروفیسر آلیف کے لئے شرم کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے حکمرانوں اور یا ستھ پاکستان کے لئے شرم کی بات ہے یہ ان ججوں کے لئے شرم کی بات ہے جو سمو سے کی پرائس اور دودھ کی پرائس پر تو سمو تو لے لیتے ہیں لیکن اتنے بڑے سکولر کے خلاف ہونے والے ظلم پر آگوں پر پچھی باندے بیٹھے ہیں جن کے سامنے انصاف اور قانون کا خون نہیں قتل عام رہا ہے کھلا قتل عام ایک ایک قانون کی دھنجیاں سسیر میں بکھیری جا رہی ہیں کیا پاکستان کے ججز کو یہ نظر نہیں آ رہا جس ملک کی عدلیہ اتنی بحس بے زمین اور بغیرت ہو جائے اس ملک کا انجام کیا ہوگا آپ کہیں گے کہ یہ سخت باتیں کر رہی ہیں ہماری دو باتیں سخت نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے جذبات کیا ہوگی اور صرف پروفیسر عارف کی بات رہی ہے دانشور اسکولر مسترد اسکولر مومن خان مومن پڑے رکھے آدمی دیکھئے یہ اپنی صاحبزادی سے کوٹ میں ملاقات کر رہی ہیں غور سے دیکھئے یہ کہیں سے آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں انہوں نے یہ دیکھئے کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں مومن خان مومن کی ہاتھوں میں حد کریں لیکن ان بزر کا اس انقلابی لیڈر کا جذبہ دیکھئے کہ آج مہینوں سے جیل میں ہیں لیکن آج بھی وفادار ہیں انہوں نے باہر آ کر عطا بھائی کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت قراردات کا مطالبہ نہیں کیا نصدہ کا مطالبہ کیا پوری زندگی انہوں نے اپنے انقلابی نظریات کے فروح میں گزاری اور آج بھی جب دیکھا کہ عطا بھائی کے ساتھ امکی ایم اور مہاجروں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو آ کر کھڑے ہو رہے کسی لا تعلق کے علام نہیں کیا یہی اسی پاکستان میں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آئیے پاکستان آئیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دیکھ لو یہ لوگ ہیں پاکستان میں جو عطا بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ اگر آپ کو کھڑائی ہونا ہے کسی کے ساتھ تو مطالبے کسی اور سے کرنے کے بجائے جو دیکھ لیے یہ عطا بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لفاظی نہ کریں میڈیا پر آ کر کارکودوں کو عمام کو ورغانی کی ضرورت نہیں ہے یہ الطاق بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں جناب یہ الطاق بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں جیلوں میں آپ ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں اور ایک اور دکھاتا ہوں امجد اللہ خان تو پی ٹی آئی چھوڑ کر امکیم میں شامل ہوئے تھے پڑھ لکھیں گریجوئٹ لی بزنس میں کوئی جرم نہیں لوگوں کا صرف یہ جرم کے الطاق بھائی کا ساتھ دیا رہے ہیں کوئی کرمینل بیک گراؤن نہیں کوئی مقدمہ نہیں ان کیوں پر صرف الطاق بھائی کا ساتھ دینا امکیم کا ساتھ دینا ان کا جرم بنا دیا گیا ہے اس گریجوئٹ کے بھی حد کھڑیاں لگی ہیں چودری نسار صاحب ہمیں پتا ہے کہ آپ کو عشق ہے جہادی تندیموں سے ہمیں پتا ہے کہ آپ کو محبت ہے جہادیوں سے ہمیں پتا ہے کہ کلدم تندیموں سے آپ کا دل بہت ملتا ہے لیکن بس قسمتی سے آپ ملک کے وزیرے داخلہ ہیں اور اس ملک کے آئین اور غانون کے دائد کسی گریجوئٹ کو جو کہ ملزم ہوں حد کڑی نہیں لگائی جا سکتی آپ الطاق بھائیں گے خلاف تو ریڈ بورن کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے لئے وہ ایفرٹس بھی کرتے ہیں برطانوی نظام کو چودری نصار تنقید کا نشارہ بناتے ہیں چودری نصار صاحب آپ کے اپنے نظام کے خلاف سب سے بڑی دلیل یہ ہے فیلنگ سسٹم فلاپ سسٹم برطانیہ کی بات تو بہت بات میں آئی ہے یہ آپ کے اپنے ملک اس کے آپ وزیر داخلہ ہیں اس ملک میں یہ سلوک ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ پڑے لکھے شہریوں کے ساتھ آئین اور قانون کی کھلی خلاف برزی کی داری ہے گریجویٹس ڈاکٹریڈ ڈگری ہولڈر پروفیسرز اسکولرز ان کے ساتھ جیلوں میں یہ سلوک ہو رہا ہے اور دوسری طرف کلدم جماعتیں جن پر اسٹریٹ ڈپارٹمنٹی یو این بی طرف سے بابندی جن پر پاکستان کی اپنے آئین اور قانون کے تحر بابندی ان سے وزیر داخلہ اپنے وزیر داخلہ ہاؤس میں ملاقہ ملاقہ پرکڑتے ہیں درہا اس تصویر کے ساتھ اس تصویر کو دیکھئے ایک پروفیسر اس کے ساتھ یہ سلوک اور دوسری طرف کلدم تندیمیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن پر یہ اقزام ہے کہ انہوں نے طالبان بنائی ان میں وہ صاحب بھی ہیں جن کی جماعت پر پاوندی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو وزیر داخلہ ڈیفینڈ کرتے ہیں سلوک دیکھئے ریاست کے اندر اس تصویر کے ساتھ اور اس تصویر کو بھی دیکھئے پاکستان کا منیر داخلہ کلدم جماعتوں کے نینواؤں سے مل رہا ہے اور ایک بزرگ سکولر ان کی ہاتھوں میں ہتھ کڑینے لگی کس حال میں بیٹھے ہوئے پھر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کہیے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد آپ عمل کیا کر رہے ہیں ہمارے صاحب مہادروں کو آپ درس کیا دی رہی ہیں راست اسیب کے ساتھ یہ بچی جس کے والد کو قید کیا ہوا ہے رسول دیکھئے پاکستان کا کیا یہ چہرہ آپ دنیا میں پیش کر کے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کا اچھا نام ہوگا یہ وہ چہرہ ہے پاکستان کا جو دنیا بھر میں پیش کیا جاتا ہے جنا آپ ہمیں الزامت دیئے یہ پاکستان کے منیر داخلہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں پھر اُسا یہ سلوک ہو رہا ہے کلدم ترنیموں کے ساتھ اور یہ مہادروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کراچھے ابھی یہ سب چیزیں یہی سب دیکھ دیکھ کے تلتا بھائی کو یہی سب دیکھ کے بائی سگز کو جو کچھ تلتا بھائی نے کہا وہ اسی کا اسی تناظر میں تھا بہت آسان ہے دنقیب کر دینا لیکن جب آپ صبح شام یہ سب دیکھ رہے ہیں ہوں کھلی نائنصافی جو فراڑ آئین اور قانون کی پامالی زیادتی تاثب بربریت نائنصافی بے اسی بے غیرتی بے شرمی آپ صبح شام جب دیکھیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے میں بھائی پھر مو سے کیا نکلے گا آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا لیکن یہ جملہ آپ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ جملہ تو بھائی سگز کو کہا گیا اس سے پہلے جو برسوں سے جو ہمارا قتلیام ہو رہا ہے اس کا جواز کیا تھا اور کل دو تین دن پہلے کراچی میں سما ٹی وی کی جو بہن نے اس پر حملہ کیا گیا اس سے پہلے پلس کی بہن کو نشانہ بنائے گیا اور جب اس بہن کو جس کو نشانہ بنائے گیا اس واقعے کی کبریج کی بھی جب میڈیا کے روپ پہنچے تو سما ٹی وی کی بہن کو نشانہ بنائے گیا اور اس پر تحریکِ انصاف جس کے سربراہ طالبان کے سب سے بڑے پاکستان میں ایڈوکیٹ ہیں ان کی جماعت کا ترجمان ایک بہتی دو نمبر قسم کا ٹچہ قسم کا کوئی ایک آدمی ہے کراچی سے اس نے ٹویٹ کیا کہ اس واقعے میں سارے جو نشانہات ہیں وہ ایمکیم الداف گروپ کے ہیں اور یہ واقعہ بھی چونکہ ایمکیم کے علاقے میں ہوئے ہیں تو آج دو واقعات ہوئے ہیں جناب کی بی میں بڑے واقعات اور وہ علاقہ ٹی ٹی آئی کا ہے تو اس واقعے کا مقدمہ اس عادی میں جس نے ٹویٹ کیا ہے اور ایمان خان پر برائے جانا چاہیے کل کے واقعات پنجاب میں ہوئے ہیں جہاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو اس واقعے کے الزامات شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب پر لگنے چاہیے کل جو کچھ کوئیٹا میں ہوا ہے اسی طرح وہاں کی ذمہ داری بھی وہاں کی جماعت اوپر آئیت ہونی چاہیے بہت ہم پر الزامات جھوٹے لگا لیے گئے ہر بات کا ہر واقعے کا ہر سانعے کا کراچی میں سانعہ سا پورا گوٹ ہوتا ہے اور پورا میڈیا جتنے کی پیڈ آئینکر جتنے متاثب آئینکر سب کو بڑھا کے اس میں امکم ہوئی جب اصل القاعدہ کے لوگ سامنے آگئے تو سنناڈہ تاری ہے قبرسام کا سنناڈہ تاری ہے کیونکہ اگر ان کے حقائق کھل کے سامنے آئیں گے کہ ان کے پیچھے کون لوگ تھا کون لوگ تھے ان کے پیچھے کون ماسٹر مائن تھا تو بہت سارے چیروں پر سے پھر نقاب اڑ جاتی ہے پروفیسر آج کو قتل کیا جاتا ہے کراچی میں کراچی کو رینجرز ادھر دیتی ہے پھر بلاخر سراب القاعدہ تک پہنچتا ہے القاعدہ کے لوگ پہلے ایکسیپ کرتے ہیں ریسپانسیبیلٹی پر پکڑے جاتے ہیں اور پکڑتی کون ہے سی ٹی بی ٹرینرز نہیں پڑتی کریں لیکن کوئی شرم نہیں کوئی بلاجت نہیں کہ کوئی آکے معافی مانگ لیتا کہ سوری پلتی ہوئی کہ ہم نے امکم کو اس میں انوالف کیا اور یہ پی ٹی آئی وہی جماعت ہے جس کے سربراہ نے طالبان کو تسلیم کرنے کا اور اس کا دفتر کھولنے کا نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ صوبائی حکومت کے بجڈر سے جس صوبائی جس جماعت پی ٹی آئی کے صوبائی سراد یا کی پی میں جس کی حکومت ہے اس نے کروڑوں روپے اس مدرسے کو دیے جس مدرسے پر پوری دنیا میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مدرسہ طالبان کا بانی ہے میں آج کی اس بریفنگ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ فائننسنگ کی اس مدرسے کی بازی میں اور اب کر رہے ہیں پہلے تو ان سب کو پکڑ کے شاملے ترتیش کیا جائے کہ وہ پاکستان میں ٹیررزم کی پروموشن کی ذمہ دار ہیں پہلے تو ان کے خلاف ایکشن کیا جائے اور یہ جو تین ساڑھے تین سال سے سن کے شہری علاقوں میں جو ڈراما ہو رہا ہے اس ڈراما کو اب بند کیا جائے ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہیں ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ آپریشن جو سن کے شہری علاقوں میں چل رہا ہے یہ کھلا فراڈ ہے یہ ڈراما ہے یہ وہی ہے جو بانے میں جنرل آصف نواز نے کیا تھا کہ لہب کا اڈکیٹر دکھا کے رائل کو موڑ گئے تھے کہ پتھارے داروں کو فراہ ہونا کے خلاف ایکشن ہوگا کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہو صرف اہم کیوں کو نشانہ بنائے گیا اور خود اس زمانے میں جو روگ آپریشن کے مین ماسٹر مائنڈ تھے اور انہوں نے میڈیا پر آکے اپنے سارے جرائم کا اطراف کر لیا ہم پہ جناپور کا جھوٹا ازام لگا کر ہماری حب الوطنی کا آپ نے میڈیا پر جنادہ نگل با دیا آپ نے ہماری حب الوطنی کو مشکوک بنا دیا آج سے ہم پہ الزام لگتا ہے لیکن فوج کے جن لوگوں نے الزام لگایا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا کاش اسی وقت ان کو سزائے دے دی جاتی تو پاکستان میں لوگوں کو غدار قرار دینی کی شرمناک روایت اسی وقت ختم ہو جاتی شاید آج بھی یہ ڈراما چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے فوج کی تنصیبات پر حملے کیے جنہوں نے پاکستان کے آئین کو نہیں مانا جنہوں نے پاکستان کے شہید ہونے والے فوجیوں کے جنازے میں شرکت سے لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے یہ تک کہا کہ جو لوگ جو فوجی شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں جو مار رہے ہیں اور مارتے ہو جو مارے جا رہے ہیں وہ شہید ہیں یعنی طالبان، القاعدہ، دائش کے لوگ شہید ہیں پاکستان کے فوجی شہید نہیں ہیں جماعت اسلامی کے امیر محرانہ 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 حسن کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے اور بھی لیڈرز کے بیانہ پہنچ ہو جائے ہیں تو ان دائشتگرد گروپس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہمارے خلاف ساڑھے دین سال میں دس ہزار سے زیادہ چھاپے ماری گئے دس ہزار سے زیادہ چھاپے گھروں کو ادھیر دیا گیا دفاتر بچھاپے لوگوں کو روکریوں سے نکارا گیا میڈیا پر روزانہ ایک نئی رینڈرز کی سٹوری آتی ہے اتنا بھیانہ کا آپریشن روک ایجن موساد کی ایجن فنا کے ایجن سارے اقزامات امکیم پہ لگاتی ہے نیٹو کا اصلہ ہے امکیم کے پاس اور ساڑھے تین کے سال کے آپریشن میں مہاجر بسیوں میں امکیم کے کارکنوں کی طرف سے کوئی ایک گولی نہیں چکتی کوئی ایک مقاملہ نہیں ہوتا پاوچ یا پولس سے اگر دہشتگرد ہوتے تو کیا اتنی آسانی سے پکڑے جاتے آخر کس بات کی ٹریننگ حاصل کی تھی اگر دہشتگرد تھے اصلحہ اگر لیا تھا تو کس دن کے لئے لیا تھا کہ اس طرح پکڑے جائیں مار دیے جائیں خدا رہے اتنا جھوٹ تو نہ بولے نا آپ کے پاس ہوں گے مزارے آپ کے پاس ہوں گے غریب لوگ سادہ لوگ دیار دی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کوئی چریئے ہیں بے وقوف ہیں آپ کے ان ڈراموں میں آ جائیں گے مہاجر عوام بہت شعور ہے آپ جہاں تھے اس سے سو سر آگے تھے مہاجر ہمارے عبا اعزاء جب انہوں نے پاکستان بنایا تھا ہم پڑے لکھے لوگوں کی اولاد ہیں ہم ان علاقوں سے آئے وہ لوگ ہیں جہاں تہذیب نے جنم لیا جہاں تہذیب اور تمدل پربان چڑھا جہاں سے علم عدب سائنس ثقافت کو فروغ ملا آپ ہمارے لوگوں کو یہ کہانیاں خدا رہا سنا کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کہانیوں کو ایک سیکٹر لیں گے کہ اہم کیا جو ہے دہشتگر تندیم ہے آپ اپنے علاقوں میں مزاروں کو اپنے ہاریوں کو کسانوں کو تو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں خدا رہا یہ پڑے لکھے لوگوں کو بس سمجھے یہی وجہ ہے کہ آپ کی جھوٹی کہانیوں کے باوجود آج بھی چاہے کسی بھی میڈیا کے رمائندے کو آج بھی آپ بھیج دیں آپ کو یہ جواب ملے لے گا کہ مہاجر عوام مظلوم عوام حق پرس عوام آج بھی قائد تحریک عطاق حسین کے ساتھ وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ کل کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اس لیے کہ آپ کے جھوٹ پہ کوئی یقین نہیں کر رہا اور آپ ہمیں انصاف بھی نہیں دے رہے آج کراچی کچھرے کا ڈھیر بل چکا ہے سن کے سارے اختیارات پیور پارٹی کی متاثر حقومت چھین کے لئے جا چکی ہے سن کے شہری علاقوں میں نفرت کی شرید آگ بھڑک رہی ہے اگر اس کو بجہانی کے لئے انصاف آپ نہیں دیں گے تو پھر حالات کو سنبھلنے کل کو کسی کے بس میں نہیں ہوگا یہ میں ریٹرک نہیں کر رہا ہوں میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ تاریل کا تسلسل ہے آج سے صدیوں پہل چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوگی جب حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی اور اس پر ظلم ہو رہا ہے اور انتہا درجہ کا ظلم ہو رہا ہے اگر یہ ظلم نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ ظلم ہے یہ نائنصافی ہے یہ بربریت ہے یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے جب آپ پڑھے لکھیں لوگوں کو قید خانوں میں لے جاتی ہیں ان کے کپڑے اتاریں گے ان کو گالیاں دیں گے ان پر ٹورچر کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے ظلم نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ ڈراما اپنے ساتھ تو کر سکتے ہیں یہ مت توقع کیجئے کہ ہم اس ڈرامے کو ایکسپٹ کر لیں گے پھر ڈراما یہ دیکھئے کہ سنگھ کے ایڈیشنل آئی ڈی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ سنگھ کے آپریشن میں جو جنہوں نے پولیس فارو نے حصہ لیا ان کو نشانہ بنایا گیا ان کو مار گیا گیا ایڈیو خوائرہ صاحب مجھے نہیں پتا آپ کی تعلیم کتنی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ترویت کس بیک گراؤن میں ہوئی ہے لیکن آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں ذہمت کیلئے اگر آپ خود نہیں کر سکتے کسی پڑھے لکھے آپ نے کوئی ہائر کر لیں گے جو پاکستان کی ہسٹری میں سے آپ کو دو پروکلیمیشن آرڈر نکال سکے پریزیڈنچل پروکلیمیشن آرڈر صدارتی حکم نام صدارتی وہ جساویزاب جن کے تحت پاکستان کی دو وفاقی حکومتیں بڑھ درک کی گئیں ان میں یہ ارزام نہیں تھا جناب ریڈی خاجہ صاحب کہ پولیس والوں کا قتل ہوا اس میں کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشن کلنگز کا الزام تھا اور اس ارزام میں دو حکومتیں بڑھ طرف کر دی گئیں اور اگر آپ کے پاس کوئی طرح پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کر لیں یہ پروکلیمیشن آرڈرز ہم آپ کو بھی جوا دیں آپ کے پولیس والے آپ کی ریڈرز والے فرشتے نہیں ہیں نہ تھے جب یہ یہ پروکلیمیشن آرڈرز جو اس پر دیکھی گئے ہیں اس پر حکومتیں بڑھ طرف ہوئی ہیں کراچی میں جب پندرہ ہزار سے زائد مہارد نوجوانوں کو جانی پولیس مقابلوں میں شہید کیا گیا آج قبرستان کے قبرستان ان شہیدوں کی قبروں سے آباد ہیں آپ جس شہر کے عوام کے محافظ کے طور پر تنخواہ لے رہی ہیں اگر اس شہر کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے آپ تو آپ کو اس شہر میں ای ڈی آئی جی ہونے کا کوئی حق نہیں ہے آپ اس شہر میں رمائند نہیں ہیں آپ باعث رائے کے طور پر آپ بہار سے بھیجے ہوئے ہیں اگر آپ کو اس شہر کا ڈرد ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہاں اگر ٹھیک ہے ان پولیس والوں کے قادلوں کو پکڑو لیکن ان پندرہ ہزار لوگوں کی قادلوں کو بھی تو سامنے لائے جائے وہ بھی تو انسان تھے نا وہ بھی تو کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا دوست کسی فیملی کا ربن تھے یا نہیں تھے وہ بھی سانس لیتے تھے ان کو بھی زندہ رہنے کا حق تھا کس قانون کے دہل ان سے زندگی کا حق چھین لیا گیا اور جنہوں نے حق چھینا اور جن کا تذکرہ بھی اس کتاب جے کے اندر ہے اور جس ادام کے دہل پاکستان ریاست پاکستان کی دو حکومتیں بڑھ طرف کر دی گئے ان کے قاتل کہاں سب کو اپنا درد نظر آتا ہے چودہ دسمبر کو ایڈی خاجہ صاحب انسان قتل ہوئے تھے علیقہ قصبہ میں ایڈی خاجہ صاحب تیس ستمبر کو ہیدر آباد میں سہگوں انسان قتل ہوئے تھے اکتیس اکتوبر کو بھی انسان قتل ہوئے تھے پکہ قلعہ میں قبریں آج سے موجود ہیں ان انسانوں کی کہ آپ یہ میسیج دے رہی ہیں کہ اردو بولنے والے مہاجر ان کو جس طرح چاہو ماردو جو چاہے آکے ماردے ان کا خون پاکستان میں میڈر نہیں کرتا سب کو ایم کی ایم اور مہاجروں پر ہونے والے احسامات کی فکر ہے لیکن مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہوا لاکانہ سے ملینڈ آف ایکر زمین لاکانہ اور اندونہ نے سن سے چھین کر بیدہ خل کر دیا گیا ان خاندانوں کا انصاف کب ملے گا کوٹا سسٹم کے تحت جن کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ان کو انصاف کم دے گا آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں امر قائم سب ڈراما ہے کراچی میں کوئی امر قائم نہیں اگر آپ کو خاموشی نظر آئے اور آپ سنوی امر ہیں تو قبرستان سے زیادہ خاموشی آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ ایک لاکھ فوجی کہیں بھی بیٹھ دیں سنناٹا آپ تائم کر لیں گے پھر آپ ظاہر سے باتیں میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا بیکگراؤن کیا ہے تعلیم کتنی ہے گن پوائنٹ پہ لوگوں کی زبانوں کو بند کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر جھوٹے مقدمات سے ڈرا کر یہ دعویٰ کرنا کہ امر قائم ہو گیا ہے یہ کھلا مزاق ہے یہ امر نہیں کہلاتا یہ بربریت کہلاتی ہے آج آئی سن جو سن کے علاقوں میں امنوں امان اور قانون کی ذمہ دار ہے میں ان سے ہی سوال کرتا ہوں یہ بتائیے کہ ایمکیم رابطہ کمیٹی کے ایک روپن سلیم شیدہ رابطہ کمیٹی کے مومن تھے کچھ عرصے پہلے ہی شامل ہو گئے تھے آج مجھے نہیں پتے ایکزیکٹلی کتنے لیکن کم اصلا دو مہینے ان کی گرفتاری کو ہو چکے ہیں آج تک نہیں پتا وہ کہاں ہیں اکتیس جنور دسمبر کو ایپی امسو کی ینگ سیکٹلی جنرل علی احمد بی کوئی قصور نہیں ہو غریب کا صرف انہوں نے طلبہ کے لیے نیگھر پہ علطا بھائی کے حوالے سے ایک پارٹی کا فلان کیا تھا ان کو رینلز بار اٹھا کے لے گئے آج تک ان کا نہیں پتا آپ آئین و قانون اور جو پولیس والے قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کی بات کر رہے ہیں یہ جو کھلی زیادتی بربریت لاقانونیت ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس پر آپ لوگوں کے خلاف ان قطبہ نہیں چلنا چلیے اور اگر اس بربریت کے ردی عمل میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر آئین قانون اور شریعت کے مطابق کیونکہ ریاست اگر انہیں انصاف نہیں دے رہے ہیں پالو اللہ کے دی ہوئے اور یونیٹی ڈیشن کے دی ہوئے قانون کے تحت خود اپنا حساب لینے لگتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ دہشت کے لئے ہیں جناب جب ریاست فیر ہو جاتی ہے جناب جب ریاست لوگوں کو انصاف نہیں دیتی تو لوگوں کو انصاف اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے آپ فیر ہو چکے ہیں آپ لا پتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کرا سکتے تو پھر لوگوں کو خود کچھ کرنا پڑتا ہے جب آپ ہائیوے پر اگاہ کر چھے لوگوں کو مار دیں کے لزانہ جب آپ جیل میں زہر دیں کہ لوگوں کو مار دیں گے تو آپ اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کھلی راقانونیت کریں آپ قانون کا مذاب اڑا ہے اس کے دنشیاں اڑا لیں آپ لوگوں کو گردار کر کے چھوڑنے کے پیسے لیں اور پھر سمجھیں کہ لوگ یہ شہری یہ معصوم یا قانون کے ایک ایک لفظ کی رسپیکٹ کریں گے یہ تو بے ٹریفک جناب من بے ٹریفک نہیں چلے گا جب آپ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے اور ظلم کرتے رہیں گے تو پھر جواب میں بھی قانون کی پاسداری نہیں ہوگی یہ لارف نیچر ہے یہ نہیں کہ کوئی بھور نہیں ہے پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ میں اسے کسی نے بھی تاریخ کو پڑھا ہوتا تو ہمارے احساس مشقی پاکستان کا سانحہ نہیں ہوتا ہمیں بلشتان میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں کو لا پتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں کی بی میں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں کراچی میں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی آخر ہمارے ملک میں یہ کب ختم ہوگا کہ ہماری فوج ایک علاقے دوسرے علاقے تیسرے علاقے آخر یہ کب تک چلی گا پھر آج میری ایک ساتھی کے اہل خانہ سے بات ہی جو جیل میں انہوں نے بتایا کہ جیل کا ایک باقی نظام ہے جس کے تحت جو لوگ مہاسی رہے ہیں ان کے گھر والوں کو ملنے کی جاعت ہوتی ہے لیکن ہمارے لوگوں کو یا تو ملنے کی جاعت نہیں دی جاری یا ان سے مو مانگ رشبت نے مصول کی جاری گھر والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ایم کی ایم کی یہ پڑھے رکھئے لوگ جو کے بین کلاس ڈیزرب کرتے ہیں منیمم اسی انہی جیلوں میں جہاں سارے بردماس چور لچے لفنگی جائیں جن کو ساری برات حاصل ہیں وہاں ایم کی ایم کی پڑھے رکھے سیاسی علماؤں کے ساتھ آدھی مجرموں سے بتر سلوک ہو رہا ہے اسی طرح جو لوگ ایم کی ایم کے رہنمہ جو آج تک اپنی وفتاداریوں پر قائم ہیں ان کے گھروں پر جا رہے ہیں لوگ باوردی لوگ دھنکیاں دے رہے ہیں یہ عبداللہ خان جو ایم کی ایم میں شامل ہوئے تھے بزنسمنٹ تھے کوئی ریزن ان کی گرفتاری گرفتار کر لیا اس کی وجہ سے ان کا کاروبار دبا ہو گیا گھر کے اکیرے کمانے والے بذر ماں باب والدہ کین کی تبیت خراب بچوں کی سکول کی فیس دینا فیملی کیلئے مشکل ہو گیا اور یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح کی ہزار ہار مثالیں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نہیں کر رہا تو یہ آپ کی خام خیال ہی ہے ایک لابر نفرتوں کا پڑھ رہا ہے نفرتیں جنم لے رہی ہیں فرسٹریشن بیچینی جنم لے رہی ہیں اگر وہ ملک جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے قائم ہوا اس کے لئے دو ملین لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ کیش کیا اس ملک کو اگر ہم نے بچانا لی تو ہمیں لوگوں کو انصاف دینا ہوگا ملک کے تمام لوگوں کو انصاف دینا ہوگا اور سب سے بڑھ کر جو قانون نافذ کرنے کی ذمہ دار ہیں انہیں خود قانون کا سب سے پہلے اپنے اوپر لاغو کرنا ہوگا کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں سب سے ادھا قانون کی خلاف خلاف ورزی خود خانون کے محافظ کر رہے ہیں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں لوگوں کو لا پتہ کرنا جرم ہے عدالتوں میں پیش نہ کرنا جرم ہے لوگوں پر تھر ڈگری سیکنڈ ڈگری افرس ڈگری ٹورچر کرنا سنگین جرم ہے لوگوں کو دھنگیاں دے کر سیاسی وفاداریاں بدلوانا جرم ہے بے گناہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنا جرم ہے لوگوں کو کرتار کر کے چھوڑنے کے لیے لاکھوں روپے وصول کرنا جرم ہے ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولنا جرم ہے آپ سارے جھوٹ بول کر سارے جرائم کر کے اور پھر خود کو قارون کا محافظ کہیں گے تو اس سے بڑا مذاق پاکستان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا آپ جرم کر کے جرم کو جنم دے رہی ہیں آپ جھوٹ بول کے جھوٹ کو جنم دے رہی ہیں آپ قانون کے دھجیاں اُلا کر لوگوں کو یہ درست دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی سوائے قانون توڑنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے نائن ایلیون کے بعد جہاں امریکہ میں تین ہزار سے زیادہ لوگ اس نحشت گردی کے واقعے کا نشانہ برہیں کوئی ایک واقعہ بتا دیئے کہ پولیس نے اس طرح گھروں میں گھس کے لوگوں کو کہ مسلمانوں کو آنکھوں پر پٹی ہیں مانکہ جس طرح یہ کس علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے کبھی سنا کہ ایف بی آئی نے یا برطانیہ میں جو اتنے اوڑی اوڑی واقعات یا فرانس میں ہو گئے جنمنی میں ہو گئے کہ کسی مسلمان کو گرفتار کیا یا اس کے ناملنے پر اس کی پوری فیملی کو لے جاؤ ان کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کہ جرمنی میں ٹرک لے کے گز گیا ایک آدمی کتنے لوگوں کو کرسمس کے موقع پر کچل دیا اس کی تلاش شد ہو گئی اس کے بھائی کو اور اہلے خانوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے مارا ہوں ان کو برانہ کر کے ان پر تھرڈ ڈیگری ڈورچر کیا ہو یا لوگ لا پتا ہو گئے ہوں کبھی کچھ سنا واقعہ ہے کہ اے بی آئی نے لوگوں کو آریس کر کے غائب کر دیا اور ان کے گھر والے جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہوں کہ ہمارے گھر والے لا پتا ہو گئے لیکن یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بھی رابطہ کمیٹی کے روپن اشرف نور بھائی وہ سب سب جائے ہیں ایک ہزار سے زیادہ امک ام کے رہنمہ اور کارکوران سلجیر ہو گئے ہیں پیدرباد میں ہوں سلسل چھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں گھروں پر شاپیں مارے جا رہے ہیں یہ راسہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کھلنم کھل کہا جا رہا ہے کہ یا تو کمالو کی طرف چلے جاؤ یہ پی آئی بی میں چلے جاؤ کوئی اور تمہارے پاس چوائس نہیں ہے کشمیر جیسے پتہ ہو گیا ہے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے جیسے کل بڑے فخر سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے تو پہلے سے اطلاع دے دی ارب اور روپے کا بجٹ کھرب اور روپے کا بجٹ آپ لان ارڈر کے لیے بنائیں اس کے بعد آپ صرف یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے تو اس واقع کی پہلے سے اطلاع دے دی میرا تخالف تب سے پہلے تو لوگوں کوئی پکڑا جائے جنہوں نے اطلاع دی دی کہ تم پھر اب اطلاع مل گئی تو یہ کیوں نہیں پتہ چلا گئے حملہ کرنے کب آ رہے ہیں اور کون لوگ ہیں اور کیا یہاں پہ ذمہ داری ختم جاتی ہے ہمیں بکٹمز کا دامیشہ پتہ جل جاتا ہے پرپیٹریٹرز کا ماسٹر مائنڈ کا کبھی بتانے چلتا ایم کی ام کے حوالے سے ہزاروں جھوٹے کہانی یہ سامنے آ جاتی ہیں لیکن کبھی یہ ماسٹر مائنڈ جو پاکستان میں اصل دہشت گرد ہیں جو جیٹ بلیک ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آتے اور پوری دنیا جن کے حوالے سے کہتی ہے ان سے ہمارے تو میں پھر یہ کہوں گا جو قائد تاری کرتاب حسین اپنے خطابات میں بار بار کریں جنرل بائلہ صاحب یہ بات تلق ہے لیکن لوگوں کے دل جلے ہوئے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمارے موہ سے پوٹ پر کیسے جھڑے گی آپ انصاف دیجئے جو لوگ سیاسی وفاداریاں بدلوا رہے ہیں اپنے وردی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیجئے آپ اور آپ دیکھئے کہ پھر ہم پاپ کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑے ہوں گے بلکہ آپ سے یہ قدم آگے بڑھ کر کھڑے ہوں آپ ہمیں انصاف دیجئے ہیں پیدہ تاری کرتا حسین اپنے خطابات مصنصر یہی بات کر رہے ہیں کہ جرت مندان اپنا آماد کیلئے مہادروں کو انصاف چاہیے ہمارا اگر قصور تھا تو آپ نے تین سالہ تین سال میں ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے سب کچھ اس میں ہو چکا ہے اب نمبر جو ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا اب ہمیں انصاف چاہیے میں پھر مطالبہ کرتا ہوں پروفیسر عارف کو عمرض اللہ خان کو مومن خان مومن کو اشرب بھائی کو اور دیگر رہن کے جتنے بھی رہنما اور کارکنان جیلوں میں ہیں جھوٹے مقدمات میں ان کو رہا کرائے جائے جو لا پتہ ہیں ان کو فوری طور پر اگر ان میں کوئی جرم ہے تو انہیں کوٹ میں لائے جائے لیکن یہ جو ڈاٹر سل بنائے ہو سیکرٹ کراچی میں جس میں لوگوں کو لاکے مہینوں بلکہ برسوں رکھا جاتا ہے یہ کھلی بربریت ان ٹورٹر سلوں کا معاینہ کروائیں ان پر چھاپے پڑھنے چاہیے لوگوں کو بازیاب کرائے جائے اگر کوئی مجرم ہے تو اس پر ٹرائل کیا جائے اس کو ملزم سے ملزم تک سفر تقبورہ کرائیں آپ سب شک کی بنیاد کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو غائب کر کے آپ مہینوں برسوں جائے وہ غائب کر دیں اپنے ٹورٹر سلوں برکھیں اسلام حامیت کو بند کرائیں لوگوں کو انصاف دیجئے سوشل جسٹس کے بغیر پیس کبھی غائب نہیں سکتا سوشل جسٹس آپ دیں گے انصاف دیں گے تو کراچی کو اور پورے پاکستان کو صحیح معنوں میں دیر پا حقیقی امن مل جائے گا اور یہی ہمارا مطالبہ ہے ہماری دعا ہے میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کا مطالب کرتا شکریہ